یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ کسی خطے کی ترقی کے لیے اس شہر کا دیگر ترقی آفتہ شہروں سے مربوط ہونا لازم ہے ایک وقت تھا جب جھنگ کو جنوبی پنجاب کے گیٹ وے کی حیثیت حاصل تھی یہ خطہ جنوبی اور شمالی پنجاب کے درمیان مختصر ترین رابطے کا ذریعہ تھا لیکن بدقسمتی سے جاگیرداروں نے اپنی جاگیریں بچانے کے لیے جھنگ کے انفرا اسٹریکچر کے ہر منصوبے کو پیروں تلے دبائے رکھا اس شہر کے سرمایہ داروں نے محض اپنی ٹرانسپورٹ کی اجارہ دری کے لیے شہر کو موٹروے جیسی اہم ضرورت سے محروم کیے رکھا لیکن پھر ہواوں نے رخ بدلا اور سن 2018 میں آزم تارک کے لخت جگر نے اپنے پیارے شہر جنگ کے تمام فاصلے مٹانے کا پختہ عظم کر لیا پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ قدم بڑھتے چلے گئے عالمی بینک کے تعاون سے چراغہ بادتا شورکوٹ لنگ روٹ کو نہ صرف منظور کروایا بلکہ اس کی ایک ایک اپروول بھی کروا لی گئی دوسری طرف سرگودہ کوٹ مومن اور سلہ والی موٹروے کو ملتان موٹروے سے ملانے کا ماسٹر پلان بھی معاویہ آزم کی دور اندیشی کا مو بولتا ثبوت ہے جبکہ ان پروجیکٹس کی فیزیبلیٹی اسٹیڈی کے ٹینڈر تک پبلیش کیے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جھنگ کے غیور عوام بہت جلد معاویہ آزم کی کاویشوں سے اپنے شہر کو دو اہم ترین انٹرچینجز سے مربوط ہوتا دیکھیں گے دو ہزار اٹھارہ سے قبل جھنگ کی اندرونی سڑکیں خستہ حالی کا شکار تھیں جھنگ میں داخل ہونے والوں کا سامنا ناہموار رستوں سے ہوا کرتا تھا لیکن جھنگ کے حقیقی ترجمان مولانا معاویہ آزم کی انتھک محنت نے جھنگ کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو آمد و رفت کے لیے سازگار بنا دیا ہے شہرہوں کے اطراف خصوصی طور پر کی جانے والی شجرکاری سے جہاں رست خوشنما نظر آتے ہیں وہیں ماہولیاتی تحفظ کے لیے یہ ایک نمائع اور احسن قدم ہے شہرہ جھنگ کے دامن کو صحابہ اکرام کے ناموں سے منصوب خوبصورت چوکوں سے سجایا جا رہا ہے سیدنا علی المرتضی، ابو ایوب انساری، بلال حبشی اور ختم نبوت چوک کی تعمیر نے شہرہ جھنگ کے دامن میں رنگ بکھیر دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جھنگ کی قریباً آٹھ اہم ترین رابطہ سڑکیں اثر نو تعمیر کی جا چکی ہیں جھنگ کے گلی کوچوں کی تعمیر کا خواب سجائے معاویہ آزم آٹھ سو گلیوں کی تعمیر کا سنگ میل عبور کر چکے ہیں جبکہ سیکڑوں گلیوں کی مستقل تعمیر کے لیے انہیں مستقبل کے پروجیکٹس میں شامل کر لیا گیا ہے جس شہر کے میدان آباد ہوں اس شہر کے ہاسپٹل ویران ہوا کرتے ہیں اسی نظریے کے پیش نظر معاویہ آزم تارک نے گزشتہ پانچ سالوں میں انٹر نیشنل اسٹینڈرڈ ہاکی اسٹیڈیم سمیت مولانا عصار القاسمی شہید کرکٹ اسٹیڈیم اور سویمنگ پل کا خواب شرمندہ تعبیر کر دیا ہے موسیقی موسیقی